اگر آپ کے پاس بھی موبائلی پے کا والٹ ہے اور آپ اس کو انٹرنیشنل ٹرانزکشن کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل بینفیشری اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کسی کو ٹرانزکشن کرنی ہے اپنے ملک میں چاہے وہ پھر کیش پک اپ ہو یا اس کے والٹ میں یا پھر اس کے بینک اکاؤنٹ میں تو وہ نام کیسے ایڈ کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بہت سی آسانی کے ساتھ آپ کسی کا نام بھی ایڈ کر کے ان کو جتنی بھی ایماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنی موبائلی کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں اپنا اکاؤنٹ بنا کے اس کو اوپن کر لینا ہے اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو نام ایڈ کرنا بتاؤں گا اوپن کرنے کے بعد بہت ہی آسان سا پروسیجر ہے جس کے ذریعے آپ اپنی اس ٹرانزیکشن کو کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے فنگر پرنٹ لگا لینا ہے اور اگر آپ نے پاسفرٹ رکھا ہوئے تو اس کے ذریعے لاؤگ ان کرنے کے بعد یہ آپ کا انٹرفیس آپ کے سامنے آگیا ہے یہاں پہ یہ جو دوسرا نمبر آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل ٹرانسفر اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہاں پہ وہ سارے نام شو ہو رہے ہیں جو آر ریڈی جن کو میں استعمال کرتا ہوں جن پہ میں ٹرانزیکشن کرتا ہوں آپ نے یہ اوپر ایک ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پلس کا اس کے اوپر کلک کرنا ہے پھر آپ نے یہاں سے اپنی کنٹری چوز کر لینی ہے میں ابھی پاکستان کو کروں گا پاکستان یہاں پہ جو پہلا آپشن ہے کیش بک اپ کا آپ کسی کے نام پہ بیج سکتے ہیں دوسرا ہے بینک اکاؤنٹ کا آپ ڈریکٹ کسی کے بینک میں بیج سکتے ہیں اور تیسرا ہے والیٹ آپ کسی کے والیٹ میں بیج سکتے ہیں میں یہاں سے کیش پک اپ پہلا جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں جتنی اماؤٹ میں نے ٹرانسفر کرنی ہے وہ لکھ لیتا ہوں فار ایک زیمپل میں ایٹی فائف ریال ٹرانسفر کرتا ہوں یہ نیچے وہ فیس بھی بتا رہا ہے کہ یہ اتنی آپ کی فیس لگے گی یہاں سے آپ نے نیکس کر دینا ہے نیکس کرنے کے بعد یہاں پہ وہ نام پوچھ رہے آپ جس کے نام پہ بھیج رہے ہیں اس کا نام آپ یہاں پہ لکھ دیں چلیں اب میں یہاں پہ اس کا نام بھی لکھ دیتا ہوں نام لکھنے کے بعد یہ جو سیکنڈ آپشن ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس میں سے آپ کوئی بھی ایک چوز کر سکتے ہیں چلیں میں فیملی والا چوز کر لیتا ہوں نیچے اس میں سے بھی آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں چلیں اس میں بھی میں فیملی والا چوز کر کے نیچے سے ایڈ بینیفیشری یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی بینیفیشری کی ڈیٹیل آپ کے سامنے اس طرح سے آگئی ہے آپ نے ایک دفعہ اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے آپ اگر کسی کے نام پہ پیسے بھیج رہے ہیں تو اس کے نام کے سپیلنگ ٹھیک طرح آپ لکھ لینا جس طرح اس کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھے ہوئے یا اگر اس کے پاسپورڈ پہ جس طرح کے نام لکھے ہوئے سپیلنگ وہی آپ نے یوز کرنے جب بھی آپ کسی کے نام پہ ٹرازنکشن کریں جب بھی آپ کسی کے نام پہ ٹرازنکشن کریں کیونکہ اگر آپ نے کچھ غلط سپیلنگ استعمال کر لی ہے تو ایک ہی نام کے بہت سے انسان ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی اماؤنٹ ہولڈ پہ جا سکتی ہے تو اس لیے اچھی صرا دیکھنے کے بعد آپ نے نیچے سے یہاں سے نیکس کر دینا ہے پروسیڈ یہاں پہ لکھا ہوئے سوری اس سے پہلے یہ اوپر آپ نے ایک سلیکٹ پرپس اس کو سلیکٹ کرنا یہ مجھے بتا رہا ہے آپ نے یہاں سے ایک پرپس کو آپ نے جیسے کہ میں کوئی بھی وہاں سے یہاں سے میں نے کوئی بھی سلیکٹ کر لی ہے اب میں نیچے سے پروسیڈ کر دیتا ہوں پروسیڈ کرنے کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے موبائل نمبر پہ پانچ ڈیجٹ کا ایک ویریفیکیشن کوڈ بیج ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے چلیں اب وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں وہ لکھنے کے بعد آپ نے ویریفائی پہ کلک کرنا ہے دیکھیں وہ ابھی بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی بینیفیشری ابھی انیکٹیو ہے آپ کو ایک کال آئے گی وہ کال رسیف کرنی ہے آپ نے سننا ہے